بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام وزیر میدان میں تیر اندازی کی مشک کر رہے تھے سلطان غیاس الدین بھی ان کے ساتھ شریک تھا اچانک سلطان کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا لگا اس سے وہ مر گیا سلطان کو پتا نہ چل سکا وہ عورت قاضی سلطان کی عدالت میں پہنچ گئی قاضی سراج الدین عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے تم کیوں رو رہی ہو عورت نے روتے ہوئے سلطان کے خلاف شکایت دکھوائی سلطان کے تیر سے میرا بچہ احلاق ہو گیا ہے قاضی سراج الدین نے عورت کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام ختم تھا آپ کے خلاف شکایت آئی ہے فوراً عدالت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے خلاف آنے والی شکایت کا جواب دے پھر یہ حکم عدالت کے ایک پیادے کو دے کر ہدایت کی یہ حکم نامہ فوراً سلطان کے پاس لے جاؤ پیادے کو یہ حکم دے کر قاضی سراج الدین نے ایک کوڑا نکالا اور اپنی گدی کے نیچے چھپا دیا پیادہ جب سلطان کے محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں نے گیر رکھا ہے اور قاضی کا حکم نامہ سلطان تک پہنچانا مشکل ہے یہ دیکھ کر پیادہ نے انچی آواز میں آزان دینا شروع کر دی بے وقت آزان سن کر سلطان نے حکم دیا آزان دینے والے کو میرے سامنے پیش کرو پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا سلطان نے گرج کر پوچھا بے وقت آزان کیوں دے رہے تھے قاضی سراج الدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے آپ فوراں میرے ساتھ عدالت چلیں پیادے نے قاضی صاحب کا حکم نامہ سلطان کو دیتے ہوئے کہا سلطان فوراں اٹھا ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آستین میں چھپا لے پھر پیادے کے ساتھ عدالت پہنچا قاضی صاحب نے بیٹھے بیٹھے مقتول کی ماں اور سلطان کے بیان باری باری سنے پھر فیصلہ سنایا غلطی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور اس کی برادری پر خون کی دیت آئے گی ہاں اگر مقتول کی ماں مال کی کچھ مقدار پر راضی ہو جائے تو اس مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جا جاتا ہے سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سے مال پر راضی کر لیا پھر قاضی سے کہا میں نے لڑکے کی ماں کو مال پر راضی کر لیا ہے قاضی نے عورت سے پوچھا کیا آپ راضی ہو گئی جی ہاں میں راضی ہو گئی عورت نے قاضی کو جواب دیا اب قاضی جب اپنی جگہ سے سلطان کی تعظیم کے لیے اٹھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا تو سلطان نے بغل سے تلوار نکال کر قاضی سراج الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اگر آپ میری ذرا سی بھی رعایت کرتے تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دے قاضی نے بھی اپنی گدی کے نیچے سے کوڑا نکال کر سلطان غیاس الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اگر آپ میری ذرا سی بھی رعایت کرتے تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دے قاضی نے بھی اپنی گدی کے نیچے سے کوڑا نکال کر سلطان غیاس الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اور اگر آپ شریعت کا حکم ماننے سے ذرا بھی ہچکچاتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی خبر لے گا بے شک یہ ہم دونوں کا اتحان تھا ایسے بھی حکمران تھے اور ایسے عادل منصفین تھے اللہ تعالی ہم کو ایسے عادل جد اور نیک حکمران عطا فرمائے آمین سمہ آمین